مدھ پردیش کے بھنڈ زلے کے پولیس صدیق شک شیلین سنگھ چوہان اور اترکت پولیس صدیق شک کملیش کمار خرپوسے کے مارک درشن میں مہگاؤں ایس ڈی او پی آرکی ایس آر راٹھ اور کے نیترت میں گورمی پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی بتایا جا رہا ہے پولیس نے چار بائک چوروں کے رفتار کیا اور چوروں کے ایک عبزے سے تیتیس بائک بھی برامت کی جن کی قیمت بیس لاکھ سے زیادہ آکی جا رہی ہے پولیس کو کچھ جگہوں سے سوچنا ملے گی کچھ ایسے گروہ سکریے ہیں جو گاڑیاں چوری کر کے انہیں جگہ پر بیش رہے ہیں اسی تارتب میں میگاؤں ایس ڈی او پی اور گورمی پولیس کے دورہ جانکاریز اٹھائی گئی تو ان کو اس کے وشے میں ایک سوچنا ملے جس کے آدھار پہ انہوں نے ایک سمدھوڑی کو راؤنڈپ کیا اور جب اس سے پوستاج کی گئی تو اس کے پاس سے ایک موٹر سائیکل بلی جو چوری کی تھی اس کے ساتھ ساتھ پر اس نے اپنے انے ساتھیوں کے نام بتایا ان کو جب پولیس نے راؤنڈپ کیا جو انے ساتھی جوتے جس میں سے ایک لکل کا تھا اور ایک جسوان نگر یوپی کے رہنے والا تھا تو ان کے دوارہ ہنڈ کے ساتھ ساتھ انے جلوں سے یوپی کے بھی کئی جلیں ہیں اٹاوہ، فروق آباد، شکو آباد وغیرے سے ان کے دوارہ جو ہے وہ گاڑیاں چوری کر کے یہ کہہ کر ان کو بیجتے تھے یہ پہلے گاڑیاں کو ٹارگیٹ کرتے تھے جو تھوڑی کم چلی ہوئی نئی گاڑیاں ہوتی تھیں ان کی چوری کرتے تھے اور پھر یہ کہہ کر بیجتے تھے کہ اس کا جو خریددار ہے اس نے اس کو لون پر لیا تھا اور اس کو بیشنا چاہتا ہے تو اس لئے کم دام میں وہ اس کو بیشنا چاہتا ہے یہ کہہ کر وہ لوگوں کو اس کو خپانے کا پیاس کرتے تھے اور ان کے اوپر پور میں بھی آروپ پور میں بھی اپراد بنجیور ہے ان کی پولیس جانکاری رکھا رہی ہے ساتھی ساتھ اس میں ایک انے آروپی بھی ہے جس کی جانکاری پولیس کو لگی تھی لیکن وہ ابھی موقع سے پہا رہا ہے اس کا پتہ لگا کر اس کو بھی شکتے تھے یہ یہ کہہ کر بیشتے تھے بیشنے کا پیاس کیا جو انہوں نے کچھ لوگوں کو ان کو جن کی اندانکاری بھولی کہ اس کو یہ بتا کے بیشتے تھے کہ یہ لوگوں پر لیوی گاڑیاں ہیں اور جن کا مالک ان کا خریدار جو ہے وہ ان کی کشتے نہیں پٹا پا رہا ہے اور اس لئے وہ جلدی سے جلدی ان کو کم ناموں میں بیشنے کے لیے خریدار بھول رہا ہے ایسا کہہ کر یہ اس کو